موسیقی گیارہ اکتوبر 2019 جمعہ کی نیوز بلیٹن کو لیے ریڈیوز رنبیش اردو پر خوش آمدید بلوچستان کی کونی کونے سے چنیدہ خبریں ہماری نیوز بلیٹن میں ہمیشہ شامل ہوتی ہیں لیکن شام کردستان پر ترکی کی جاریت کے بعد ہماری نیوز ڈس اور ریپورٹرز کی وہاں پر گہری نظر ہے ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان اردو میڈیا کے برعک سائمین کو وہاں کی حقیقی صورتحال سے آگا کریں اسی حوالے سے سنتے ہیں ہماری ریپورٹر کی ترکیو کردہ ریپورٹ شمالی اور مشرقی شام پر ترکی کی جاریت نے ہلاکہی سالمیت کو ایک مرتبہ پر خطرے سے دوچار کیا ہے اور ان علاقوں میں کردوں کی خیادت میں دائش کی شکست کے بعد جو ایک استحقام پیدا ہوا تھا ترکی کے حملے نے اسے غارب کر دیا کرد ذرائع کے مطابق وضائی کارروائی کے بعد ترکی زمینی عملے بھی کر رہا ہے کردستان 24.net نامی ویب سائٹ کے مطابق ترکی کی جاری فوج نے سردی دیواروں کو بھی گرا دیا ہے ترکی کی طرف سے بھی دعوے کیا جا رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں اعداد پر کنٹرول آسل کر لیا ہے ترکی کے ان جاریانہ عملوں کے بعد کہیں شہیری علاق ہو چکے ہیں اور آزار افراد محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں کرد رینما الڈر قلیب نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے شمالی اور مشرقی شام پر فاشس ترک عملہ ایک بڑے بوران کی اپتدہ ہے جو اردوگان کی زوال اور اس کی مجرمان حکومت کے خاتمے کا آگاز ہوگا دوسری طرف جمعیرات کو سیرین ڈیموکریٹک کانسل کی شریک چیرمن احیام احمد نے یورپی یونین کے ممبر ممالک اور اقوام متحدہ کے سیکورٹی کانسل سے ترکی پر شمالی شام پر عملے کے رد حمل میں پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے اس ڈی سی کی رہنما کا کہنا تھا کہ وہ بہت سے یورپی ممالک اور کانسل ممبرز کے محقب کی ستائش کرتی ہیں لیکن ان حالات میں ایک فوری عملی اقدام کی ضرورت ہے اس ساری صورتحال میں امریکہ واضح طور پر ترکی کے اقدام کی احمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکی ٹی وی چینل پر پی بی ایس کو دیئے گئے ایک انٹریو میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکی فوجی نکالنے کے پیس لے کا دفاع کیا اور کہا کہ ترکی کے احفاظتی خطشات اقیقی ہیں جبکہ ترکی کے اس اقدام کی عالمی برادری کی جانب سے مزمت بھی کی جا رہی ہے اور یورپی یونین نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ حملہ بند کرے اب خبریں پیش کر رہی ہیں سارن بلوچ بین ایم کی جانب سے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ مختصر بیان میں کہا ہے کہ بین ایم جرمنی زون کی جانب سے جرمنی کے شہر ہینوور میں بلوچستان میں جاری فوجی آپریشنز خصوصی طور پر جاؤں میں جاری تازہ آپریشن اور بلوچ خاتون ہانی گل پر تشدد کے واقعات کے خلاف ایک احتجاجی مظہرہ بروزی ہفتہ بارہ اکتوبر کو منعکت کیا جائے گا جس میں تمام مقاطب فگر کے لوگوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے بین ایم نے اپنی ٹویٹر پیغام میں سوشل میڈیا ایکٹویسٹ سے درخواست کرتے ہوئے کہا ہے بارہ اکتوبر کے دن سوشل میڈیا ایکٹویسٹ بلوچ جینوس سائیڈ کے ہیشٹیک کا استعمال کر کے بلوچستان میں جاری سنگین انسان حقوق کی پامالیوں کو آشکار کر کے ہماری آواز بن سکتے ہیں بلوچ نیشنل مومن ڈائس پورو کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر نسیم بلوچ نے ذہنی صحت کے عالمی دن کی مناسبت سے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ آج ذہنی صحت کا عالمی دن ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے مطابق جنگ زدہ علاقوں میں ہر پانچ میں سے ایک شخص ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے انہوں نے ڈبلیو ایچو کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ مداخلت نہیں کرتے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان اس حوالے سے ذہنی صحت کے مسائل کے حوالے سے ایک بہترین مثال ہے ڈاکٹر نسیم اپنے ٹویٹ کے اختتام پر خود پر گزری واقعات کو لکھتے ہوئے کہا کہ میں بزات خود تشدد اور ذہنی تکالیف کا چودہ سالہ تجربہ رکھتا ہوں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاج کو 3741 دن مکمل ہو گئے سیاسی حسما جی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سمیت وقلا برادری نے کیمپ کا دورہ کر کے لوائی کی ان سے اظہار یک جہتی کی جبکہ اس موقع پر ماما قدیر بلوچ کے حمران نوشکی سے لاپتہ زیاء الحق کے بہن اور متحدہ عرب امارات بعد پاکستان میں لاپتہ راشد حسین بلوچ کی والدہ موجود تھی اس موقع پر وی بی ایم پی کے وائس چرمین ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غلامی ایک لانت ہے جب ایک قوم دوسری قوم یا ملک کی غلامی میں چلا جاتا ہے تو قابض قوم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ محکوم اور مقبوضہ قوم میں یہ احساس مٹھا دے کہ وہ کسی کا غلام ہے قابض اس مقصد کے لیے بہت سارے ہتکنڈے اور حربیں استعمال کرتا ہے وہ پوری آبادی میں ظلم جبر تشدد قتل خوف کی ایک پوری فضاء قائم کرتا ہے تاکہ مقبوضہ قوم کسی طرح اپنا سر نہ اٹھائے اور مضاہمت نہ کرے انہوں نے مزید کہا کہ غلام قوم کو تعلیم کے نام پر جاہل بنایا جاتا ہے اس تعلیم کے ذریعے قوم کو اس کے اپنے حقیقی تاریخ سے بیگا نہ رکھا جاتا ہے پوری نظام تعلیم کو اس طرح استوار کیا جاتا ہے کہ غلام قوم کو احساس زبان سے بیگا نہ کیا جائے تاکہ اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ غلام ہے وہ اپنے تقدیر کا خود مالک نہیں بلکہ اس سے عالی قوم جو اس پر قابض ہے وہ اس کے تقدیر کا فیصلہ کر سکتا ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے میڈیا میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کل صبح چھ بجے کے وقت ہمارے سرمچاروں نے کولو کی علاقے چپیکچ کے مقام میں فورسز کے اہلکاروں کی گشتی دستے کو نشانہ بنایا ترجمان نے کہا کہ حملے میں دو اہلکار موقع پر حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ترجمان نے مزید کہا کہ ہمارے حملے بلوچستان کی آزادی کی حصول تک جاری رہیں گے زرمبش مانیٹرنگ ڈیسک کو محصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق آج شام کے وقت نامعلوم مسلح افراد نے کیچ کیلہ کے میں فورسز کی چوکی کو خودکار ہتھیاروں کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہے تفصیلات کے مطابق کیچ کیلہ کے کولوہ کڑے ہوتل کے مقام پر قائم فورسز کی چوکی کو آج شام کے وقت نامعلوم مسلح افراد نے جدید اور خودکار ہتھیاروں کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہے اطلاعات کے مطابق اس حملے میں متعدد فوجی اہلکار حلاق و زخمی ہوئے ہیں تاہم حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے زرمبش مانیٹرنگ ڈیسک کو محصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز پاکستانی فوج نے ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج نے پرام ریش پیش کے رہائشی آزم ولد سبزل کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا مذکور شخص کو پاکستانی فوج نے کل رات پنجگور کے مرکزی علاقے چھتکان سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے زرمبش مانیٹرنگ ڈیس کو محصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق کوئٹا میں دو خاتون سمیت تین افراد قتل ہوئے ہیں کوئٹا کے علاقے ایک اچھلاک میں برساتی نالے میں آدھی رات کو نامالم شخص نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو گولی مار کر قتل کر کے لاش نالی میں پھینک دیا ہے دوسری جانب کوئٹا ہی سے اطلاعات ہے ہزار گنجی میں گھریلو جگڑے پر شوہر نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی اور ساس کو قتل کر دیا ہے نمائندہ ریڈیو زرمبش کے مطابق سی ٹی ایس پی کے انتظامیہ کے ناہلی کی وجہ سے سینکر امیدواروں کو ہزار روپیوں کا نقصان اٹھانا پڑا نو اکتوبر بروز بود کو تربت اور گردنوا سے آنے والے جی وی ٹی کے امیدواروں کو سی ٹی ایس پی کے ناہل انتظامیہ کی وجہ سے ہزار روپیوں کا نقصان اٹھانا پڑا سی ٹی ایس پی کے مطابق جی وی ٹی کا ٹیسٹ آٹھ بچ کر بیس منٹ کو شروع ہونا تھا لیکن مذکورہ ادارے کے ذمہ دار ٹیم نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرچہ ایک گھنٹہ دس منٹ لیٹ یعنی نو بچ کر تیس منٹ کو امیدواروں کو امتحانی حال میں بلا کر ان کو بغیر روڈ نمبر دیے لائن میں بٹا لیا جوابی پرچہ بغیر ترتیب کے باندھ کر دوسری طلبہ کی ناموں کو مٹا کر اپنا نام لکھنے کا کہا گیا ٹیسٹ کے امیدواروں کا کہنا ہے کہ سی ٹی ایس پی نے مقامی ڈی ایو اور وزراء کی مداخلت کی وجہ سے یہ سازش کی ہے تاکہ امیدواروں کا پرچہ ناقابل قبول ہو اور اس طرح ان پوسٹوں کو اپنے من پسند لوگوں کو دے سکیں ضرم بیش مانیٹرنگ ڈیس کو موصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں واقعات اور حادثات میں بچے سمیت تین افراد جام بھاک اور ایک شخص زخمی ہوا ہے تفصیلات کے مطابق کے لئے عبداللہ زڑبند کا ریائشی گیارہ سارہ عبدالحنان ولد محمد قاسم گزشتہ رات باپ کے ڈانٹنے کے بعد گھر سے ناراض ہو کر گھر سے نکلنے کے بعد قریب باغ میں چلا گیا جہاں خون خوار کتوں نے موت کی نیند سلا دیا صبح باغ کی چوکی دار نے دیکھا تو انتظامیہ کو اطلاع دی انتظامیہ نے ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسا کے حوالے کر دیا ہے خوزدار کے علاقے پاک اسلامی پبلک اسکول کے قریب کٹان ندی کے قریب ٹریکٹر اور موٹر سائیکل میں تصادم ایک شخص جام بھاک اور ایک زخمی ہوا ہے خوزدار ہی کے علاقے فیروز آباد کے قریب زمباد گاڑی کی ٹکر سے ایک اور موٹر سائیکل سوار جام بھاک ہوا ہے بیلا سے متصل جاؤ کراس کے قریب زمباد گاڑی اور پک اپ گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بھاک جبکہ چار زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان میں سڑکوں کی خستہالی کی سبب اس طرح کے واقعات روز کا معمول بن چکے ہیں لاغانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے لنجو سے غارینی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ جعفر کتانری کبزگروں نے آج اسلحہ سے لیس ہو کر لاغانی قبیلے کی آبائی زمینوں پر حملہ کر کے لاغانی قبیلے کے دس بندے شدید زخمی کر دیئے ہیں جس میں پانچ شدید زخمیوں کو رحم یار خان منتقل کر دیا ہے جن میں کچھ لوگوں کو گولیاں لگی ہے اور کچھ لاتیوں کے وار سے زخمی ہوئے ہیں لنجو سے غارینی ارباب اختیار ڈی سی ڈی ربکٹی ڈی پی او ڈی ربکٹی ایف سی کمانڈینڈ و حساس اداروں کے سربراہان سے پرزور اپیل و التجا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان غریبوں کو انصاف دلائے جائے کبزگروں کے خلاف فوری کاروائے کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کر کے ان کو گرفتار کیا جائے گڈانی سے تعلق رکھنے والے خاتم پولیس وارڈن زویا کو مقامی قبرستان میں سپردخاق کیا مقتولہ زویا اپنے گھر کی واحد کفیل تھی اور فالج زدہ باپ کا واحد سہارہ تھی جو گزشتہ دنوں سینٹرل جیل گڈانی میں غیر ملکی قیدی خواتین کے ہاتھوں قتل ہوئی اس سلسلے میں آلہ ستے کی تحقیقات جاری ہیں واقعی کا کٹ پتلی وزیر داخلہ نے نوٹس لیتے ہوئے حکام سے ریپورٹ طلب کر لی ہے قائد الطاف حسیم پر اگز دوہزار سولہ میں نفرت انگیز تقریر کرنے کی کیس میں لندن میں فرد جرم آئیت کر دی گئی جس کے بعد انہیں گرفتار کر کے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں سخت شرائط کے تحت انہیں زمانت پر رہائی مل گئی ہے لندن کی میٹرو پولیٹرن پولیس نے الطاف حسیم پر لوگوں کو تشدد پر اقسانے کے الزام میں دہشتگردی کی دفعات کے تحت فرد جرم آئیت کرنے کی تصدیق کی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ انصداد دہشتگردی کمانڈ کے اہلکاروں کے مطابق چاہ سٹھ سالہ شخص نے لوگوں کو تشدد پر اقسا کر دہشتگردی کا ارتکاب کیا تھا جس پر ان کے خلاف فرد جرم آئیت کی جا رہی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ وزیراعظم امران خان ایران اور سعودی عرب کا دورہ کریں گی جمعیرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے متوقع دورے میں پیش رفت سے میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم امران خان کی حالیہ دورہ امریکہ اور چین کی تناظر میں سعودی عرب اور ایران کی دورے سے متعلق سوال پر ترجمان دفتر خارجہ کے کہنا تھا وہ اس پر مزید کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے پاکستان کی ذرہ بلاغ میں گزشتہ دنوں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وزیراعظم امران خان سعودی عرب اور ایران کے درمیان سالسی کے لیے دونوں ممالک کا دورہ کریں گی گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے جلاس سے خطاب کیلئے امریکہ میں موجود گئی کہ دوران وزیراعظم امران خان نے امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کی تھی امران خان نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے بھی انہیں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کروانے کے لیے کردار ادا کرنے کا کہا ہے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ترکی کی طرف سے شام میں فوجی کاروائی کرنا ایک اچھا اقدام نہیں ہے انہوں نے بدھ کے روز شام میں جاری لڑائی کو بے مانی قرار دیا تاہم بعد میں صدر ٹرمپ نے ایک اور بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کرد جنگجوں کی حالت زار کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کردوں نے اگرچہ شام میں جنگ کے دوران دائش کو شکست دینے کے لیے امریکی فوجوں کا ساتھ دیا تھا لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران نارمنڈی پر حملے میں انہوں نے امریکہ کی کوئی مدد نہیں کی تھی اور کرد یہ جنگ صرف خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفات کے خاتل لڑ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کہنے کے باوجود ہم کردوں کو پسند کرتے ہیں صدر ٹرمپ نے جمعیرات کو ایک ٹوئچ میں کہا ترکی نیٹو کا رکن ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اس جنگ سے دور رہنا چاہیے اور کردوں کو اپنی لڑائی خود لڑنے کا موقع دینا چاہیے میں کہتا ہوں کہ اگر ترکی رولز کی پابندی نہیں کرتا تو اس پر سخت مالی اور دیگر پابندیاں آئیت کی جائے نہیں چاہیے میں حالات کا بارک بینی سے جائزہ لے رہا ہوں ایک اور ٹوئٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا ترکی عرصہ دراز سے کردوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور بجوار میں ہمارے کوئی فوجی موجود نہیں ہے میں اس ناختم ہونے والی جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس سلسلے میں دونوں فریکین سے بات کر رہا ہوں تاہم کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں ہزاروں امریکی فوجیوں کو بھیجنا چاہیے شام میں دائش کے بہت سے جنگجیوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا تاکہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دائش کے ان جنگجیوں کی رہائی کو روکنے کی تمام تر ذمہ داری اب ترکی پر آئید ہوتی ہے تاہم ریپبلیکن سینیٹر لنزی گراہم نے جو صدر ٹرمپ کے بڑے حامی تصور کیے جاتے ہیں صدر ٹرمپ کی طرف سے شام سے امریکی فوجوں کو واپس بلانے کے اقدام کی شدید مخالفت کرتے ہوئے ڈیموکریٹک سینیٹر کروس وان ہیلنگ کی حمایت سے ترکی کے خلاف سخت پابندیوں کی سفارش کی ہے ان پابندیوں میں ترکی کی صدر رجب طیب اردوان سمیت ترکی کی قلیدی شخصیات کے اساسوں کو منجمد کرنا اور ان پر ویزے کی کڑی پابندیاں آہد کرنا شامل ہے اس کے علاوہ انہوں نے امریکی فوج کی طرف سے دفاعی ساز و سامان کی فرائمی سمیت ترکی فوج کو ہر طرح کا تعاون ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ترکی کی فوج اور شام کی باغی ملیشیاں نے بدھ کے روز شام میں شدید ہوائی حملے کیے ہیں ترکی کی صدر اردوان کا کہنا ہے کہ یہ حملے ترکی کی سرط کے قریب علاقے میں دہشت گردوں کی ٹکانیں تباہ کرنے کی خاطر کیے گئے ہیں لینڈزی گراہم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ نے ان کی سفارشات کو ویٹو کرنے کی کوشش کی تو ریپبلکم پارٹی کی طرف سے بہت سے سینیٹر اس کی حمایت کر کے صدر ٹرمپ کے ویٹو کو غیر محصر کر دیں گے آپ نے خبریں سنی ریڈیو زرمبش سے اسی کے ساتھ آج کے لیے اجازت چاہتی ہوں